یوسیٰ بارمباب آئے خداوند اگر میں تیرے ساتھ حجد کروں تو تو ہی صادق ٹھہرے گا تو بھی میں تجھ سے اس عمر پر بحث کرنا چاہتا ہوں کہ شریر اپنی روش میں کیوں کامیاب ہوتے ہیں سب دگاباز کیوں آرام سے رہتے ہیں تُو نے ان کو لگایا اور انہوں نے جڑ پکڑ لی وہ بڑھ گئے بلکہ برو مند ہوئے تُو ان کے موں سے نزدیک پر ان کے دلوں سے دور ہے لیکن آئے خداوند تُو مجھے جانتا ہے تُو نے مجھے دیکھا اور میرے دل کو جو تیری طرف سے ہے آزمایا ہے تُو ان کو بھیڑوں کی مانت زبا ہونے کے لیے کھینچ کر نکال اور قتل کے دن کے لیے ان کو مقصود کر اہل زمین کی شرارت سے زمین کب تک ماتم کرے اور تمام ملک کی روئیدگی پجمردہ ہو چرندے اور پرندے غارت ہو گئے کیونکہ انہوں نے کہا وہ ہمارا انجام نہ دیکھے گا اگر تُو پیادوں کے ساتھ دوڑا اور انہوں نے تجھے تھکا دیا تو پھر تجھ میں یہ تاب کہاں کہ سواروں کی برابری کرے تُو سلامتی کی سرزمین میں تو بے خوف ہے لیکن یردن کے جنگل میں کیا کرے گا کیونکہ تیرے بھائیوں اور تیرے باپ کے گھرانے نے بھی تیرے ساتھ بے وفائی کی ہے ہاں انہوں نے بڑی آواز سے تیرے پیچھے للکارا ان پر اطماد نہ کر اگرچہ وہ تجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کریں میں نے اپنے لوگوں کو ترک کیا میں نے اپنی مراز کو رد کر دیا میں نے اپنے دل کی محبوبہ کو اس کے دشمنوں کے حوالہ کیا میری مراز میرے لیے جنگلی شیر بن گئی اس نے میرے خلاف اپنی آواز بلند کی اس لیے مجھے اس سے نفرت ہے کیا میری مراز میرے لیے ابلک شکاری پرندہ ہے کیا شکاری پرندے اس کو چاروں طرف گھیرے ہیں آؤ سب دشتی درندوں کو جمع کرو ان کو لاؤ کہ وہ کھا جائیں بہت سے چروہوں نے میرے تاکستان کو خراب کیا انہوں نے میرا بخرے کو پامال کیا میرے دل پسند بخرے کو اجار کر بیابان بنا دیا انہوں نے اسے ویران کیا وہ ویران ہو کر مجھ سے فریادی ہے ساری زمین ویران ہو گئی تو بھی کوئی اسے خاطر میں نہیں لاتا بیابان کے سب پہاڑوں پر غردگر آ گئے ہیں کیونکہ خداوند کی تلوار ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نکل جاتی ہے اور کسی بشر کو سلامتی نہیں انہوں نے گہوں بویا پر کانٹے جمع کیے انہوں نے مشاکت کھینچی پر فائدہ نہ اٹھایا خداوند کے کہر شدید کے سبب سے اپنے انجام سے شرمندہ ہو میرے سب شریر پڑوسیوں کے خلاف خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ جنہوں نے اس مراز کو چھوا جس کا میں نے اپنی قوم اسرائیل کو وارث کیا میں ان کو ان کی سرزمین سے اکھار ڈالوں گا اور یہودہ کے گھرانے کو ان کے درمیان سے نکال پھینکوں گا اور اس کے بعد کہ میں ان کو اکھار ڈالوں گا یوں ہوگا کہ میں پھر ان پر رحم کروں گا اور ہر ایک کو اس کی مراز میں اور ہر ایک کو اس کی زمین میں پھر لاؤں گا اور یوں ہوگا کہ اگر وہ دل لگا کر میرے لوگوں کے طریقے سیکھیں گے کہ میرے نام کی قسم کھائیں کہ خداوند زندہ ہے جیسا کہ انہوں نے میرے لوگوں کے سکھایا کہ بال کی قسم کھائیں تو وہ میرے لوگوں میں شامل ہو کر قائم ہو جائیں گے لیکن اگر وہ شنوا نہ ہوں گے تو میں اس قوم کو یک لخت اکھار ڈالوں گا اور نیست و نبود کر دوں گا خداوند فرماتا ہے